پاکستان میڈیا ڈیویلپمنٹ آثورٹی یا پی ایم ڈی اے اس وقت ملک کا سب سے بڑا موضوع بحث ہے کہ جس پر حکومت اور میڈیا مکمل طور پر ایک دوسرے کے سامنے صرف آرہ نظر آتے ہیں میڈیا کے اندر جن درادوں کی طرف آواز چودری صاحب نے اشارہ کرتے ہوئے سینئر اور منجے ہوئے صحافیوں کا تمسخر گزشتہ ہفتے اڑایا تھا وہ شاید ان کے اس انداز نہیں خود پاٹتی ہیں آج وہ اینکر حضرات جو ہر حال میں حکومت کے لیے دل میں تھوڑی بہت گنجائش نکال ہی ریا کرتے تھے وہ بھی اس پل پر تنقید کر رہے ہیں مثال کے طور پر ڈاکٹر محید پیرزادہ نے 92 نیوز پر اپنے پروگرام میں حکومتی جماعت کے نمائندے کے خلاف آریف حمید بھٹی کو کھل کر تنقید کرنے کی اجازت دی اور آریف بھٹی نے بھی ولید اقبال کو رگڑا لگانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی میڈیا کے دھرنے میں جہاں بڑے اینکرز بشمول آسمہ شرازی حامد بیر آدل شازیب اور غریدہ فاروقی موجود تھے وہیں ڈاکٹر شاہد مسود نے بھی اس دھرنے میں شرکت کر کے صحافیوں کے احتجاج میں اپنا حصہ ڈالا یہ وہی شاہد مسود ہیں جو کبھی پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے حامی تصور کیے جاتے تھے دوسری جانب حکومتی نمائندوں کا ٹاک شوز میں استدلال یہ واضح کر رہا ہے کہ انہیں خود نہیں معلوم کہ بل کیا ہے اور اس سے ہوگا کیا بظاہر تو وہ اپنا جارہانہ انداز برقرار رکھے ہوئے ہیں چڑھ چڑھ کر صحافی اور مخالفین کے خلاف آتے ہیں انہیں بل نہ پڑھنے کے تانے دے کر اپنی بات شروع کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو خود معلوم نہیں کہ یہ دفاع کس چیز کا کر رہی ہیں اس زمن میں حامد بیر کے چھوڑے ہوئے پروگرام کیپیٹل ٹاک پر منیف فاروق کو جواب دیتے ہوئے اسلام آباد سے انصافی رہنما علی نواز آوان کا کہنا تھا کہ ہم نے کوئی مسودہ دیا ہی نہیں ہے تو پھر یہ احتجاج کس چیز کے خلاف ہو رہا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ مسودہ کہاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہے ہی نہیں منیف فاروق نے پوچھا کہ جب کوئی مسودہ موجود ہی نہیں ہے تو پھر وزیر اطلاعات فواد چودری کیسے بار بار کہتے ہیں کہ یہ بل تو پاس ہوگا ہو کر رہے گا علی نواز آوان کا کہنا تھا کہ ہاں جی وہ تو بالکل ہوگا پھر سوال ہوا کہ جب وہ ہے ہی نہیں تو پاس کیسے ہوگا جواب دیا کہ جب ہوگا تو پاس ہو جائے گا آپ اعتراض بتائیں اعتراض بتانے کے لیے کوئی مسودہ دیا نہیں جاتا تو پھر اعتراض کس چیز پر اور کون کریں قانونی طور پر طریقہ کار یہ ہے کہ اس بل کو قومی اسمبلی سے پہلے قومی اسمبلی کے اطلاعات و نشریات کی کمیٹی سے پاس کروایا جانا ضروری ہے اس کمیٹی کے سربرا نون لی کے میا جاوید لطیف ہیں جنہوں نے اسی پروگرام میں بتایا کہ حکومت نے کمیٹی کو کوئی مسودہ فراہم ہی نہیں کیا فواد چوتری صاحب نے کمیٹی اراکین کو بریفنگ کے لیے اپنے چیمبر میں بلایا جس پر ان سے کہا گیا کہ ہمیں وہ مسودہ فراہم کیا جائے جس پر بات ہونی ہے تاکہ ہم تیاری کر کے بریفنگ میں آئے لیکن اس سے انکار کر دیا گیا جب کہا گیا کہ جو بریفنگ دینی ہے وہ ہی مسودہ فراہم کر دیا جائے تو وہ بھی نہ کیا گیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ احتراز بتائیں جب کوئی مسودہ ہی نہیں ہے تو پھر احتراز کیسے بتا دیے جائیں جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق یہ بل کابینہ میں پیش کیا جا رہا ہے اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اسے آرڈننس کے ذریعے نافذ العمل کیا جانے والا ہے علی نواز آوان نے ایسے کسی بھی امکان کو رد کر دیا لیکن ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ مسودہ ہے نہیں تو آپ احتجاج کس بات پر کر رہے ہیں یہ تو واضح ہے کہ یہ کنفیوجن حکومت کی اپنی پیدا کرتا ہے یقینا یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ موجودہ حکومت کسی قانون کو خود ہی متنازہ بنانے والے ایک دامات شروع کر دے یہ ہم 2019 میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیع کے موقع پر بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ ظاہر ایک سیدھی سادی سی توسیع کو ایک سیاسی آئینی اور قانونی بہران میں تبدیل کر دیا گیا یہ سی حکومت کی ناہلی تھی اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ناہلی نہیں تو پھر بدنیتی ہی شامل ہو سکتی ہے کہ جب خود فواد چودری صاحب ٹوئٹ کر رہے ہوں کہ آرمی چیف نے فیک نیوز کے خلاف بات کی ہم بھی فیک نیوز کے خلافی قانون لارہے ہیں بہت سے مبسرین کے مطابق اس ٹوئٹ کے ذریعے وزیر اطلاعات نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ اس قانون کو بنانے میں ان کی حکومت کو فوج کے سربراہ کی آشیروات حاصل ہے بہت سے ناکدین اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس ٹوئٹ کے پیچھے فواد چودری کی یہی مرضی و منشاہ تھی وگرنہ انہیں ایسی ٹوئٹ کرنے کی چندہ ضرورت نہ تھی اب آجائیے حکومت کے دلائل کے جانب مسلسل کہا جا رہا ہے کہ فیک نیوز کے خلاف یہ کام کیا جا رہا ہے اب غلط خبریں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک وہ کے ذرائع نے آپ کو غلط خبر دے دی اس کو یہاں فیک نیوز نہیں سمجھا جا رہا فیک نیوز اسے ہی کہا جا رہا ہے جو کوئی جانبوس کر کسی کے خلاف خبر دے اور اس سے کوئی سیاسی مالی یا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور یہ خبر غلط ہو تاہم اس کے لیے جو سزا مقرر کی جا رہی ہے وہ انتہائی حیرت انگیز ہے عام شہری یا صحافی کے لیے اس کا جرمانہ دس کروڑ تک ہو سکتا ہے جبکہ چینل کے لیے یہ رقم پچیس کروڑ تک جا سکتی ہے اب حکومت کہتی ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ فیک نیوز نہ پھیلائی جائے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تیک آن کرے گا کہ فیک نیوز کیا ہے جو بورڈ تجویز کیا جا رہا ہے اس میں کل پچیس سراکین ہے جن میں سے تیرہ بشمول چیئرمن کے حکومت کی جانب سے نامزد کرتا ہوں گے چیئرمن کو آزادی نہیں دی گئی بلکہ اسے حکومتی احکامات کا پابند بنا دیا گیا ہے ایسے میں یہ کیوں کر مان لیا جائے کہ حکومت اس قانون کے ذریعے نقادوں کے خلاف مقدمات بنا کر انہیں حراسہ کرنے کا کام نہیں لے گی یا ان کے یوٹیوب چینل بند کروانے کی کوشش نہیں کرے گی یہ وہ حکومت ہے جس میں پاکستانی تاریخ میں سب سے زیادہ صحافی بے روزگار ہوئے ہیں ٹاپ کے انکرز یوٹیوب پر اپنے پروگرام کرنے پر مجبور ہیں صحافی اغوا ہو جائے تو خود وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں حقائق کا علم نہیں وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ صحافی خود پر حملے کرواتے ہیں تاکہ باہر اسائلم لے سکے ایک فیک نیوز بسٹر کے نام سے اکاؤنٹ بنا رکھا ہے جس میں ہر وہ خبر جو حکومت کو پسند نہ آئے اس پر فیک نیوز کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے اور پھر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ملک میں میڈیا برطانیہ سے زیادہ آزاد ہے اس حکومت پر اعتماد کی کمی موجود ہے صحافی اسے اپنا خیرخواہ نہیں سمجھتے اور اس کی وجہ حکومت کے اپنے اقدامات ہیں افسار عالم کو گولی لگی تو حکومتی سپورٹرز ماننے کو ہی تیار نہیں تھے اصد علی تور پر حملہ ہوا تو کہا گیا خود ہی اپنے اوپر حملہ کروایا ہے نادرہ کہتا ہے کہ حملہ آوروں کے چہروں کی شناخت نہیں کر سکتا اور سپریم کورٹ ایک سال بعد آج بھی نہیں بتا سکی کہ مطی اللہ جان کو اغوا کس نے کیا تھا اور اس پر طرح یہ ہے کہ حکومت صحافتی تنظیموں اور اپوزیشن کو اعتماد میں بھی نہیں لینا چاہتی ابھی فواد چودری الزام آیت کر رہے ہیں کہ میڈیا مالکان بونس کا لالش دے کر صحافیوں سے احتجاج کروا رہے ہیں اب ایسے حالات ہوں تو کون بیوکوف ان کے ہاتھ اپنی قسمتوں کے فیصلے دے گا